اسلام علیکم ناظرین آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں اور ہماری ساری ویڈیو کو دیکھیں اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی سوچ رہا تھا لات سے ساتھ میں آگر حالات سنائے یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا میں نے کہا جواب میں میں نے کہا یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ مسلمان کو اغیار سے اپنے مسائل کے مطالبے کا تعلق ہے مسلمان کو اغیار سے ان کے ہجائے پر لانے کا تعلق نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کدھی کا مغلو کر دیتے کدھی کے مغلو کر دیتے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے غیروں کے ہدایت کا جذبہ ختم ہو گیا اور اس دھوکے میں سب پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کا تعلق ان سے ہے لہذا ہم احتجاج کر کے اپنے مطالبات پرے کر آ لیں گے میں سب سے مغا کر کہہ سبتا ہوں اگر مسلمان کا مطالبہ اللہ سے ان کی ہدایت کا ہو جائے اور ان کے لئے شفقت اور رحمت اور ان کے ہدایت پر لانے کوشش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمکن دیں گے اس شرط پر ورنہ مسلمان کے لئے تمکن تمکن کا کوئی واجہ نہیں ہے عجیب بات ہے قرآن نے تو کھول کھول کر بیان کیا اس کو قرآن نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا کھول کھول کر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور تمہیں خلافت اور تمہیں تمہیں وطنیت اس پر دیں گے اس پر دیں گے کہ تم وہ کام کرو جسے اللہ راضی ہوں اور تم ان کی ہدایت کی فکر کرو یعنی مقدمہ ہدایت نہ ہوگی راستے سے ہٹھا دیں گے اور سب کچھ تھی دیکھ کر دکھلا دیں گے تم تو یوں سوچ رہے ہو کہیں آگے رہیں گے یا نہیں اللہ یہ کہہ رہے کہ نہیں جہاں تم نہیں رہتے ہم وہ وجہ میں دے دیں گے لیکن بات اصل یہ ہے بات اصل یہ ہے کہ اگر استماعی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں غیر اور سے انتقام کا جذبہ ہے انہی حیرات کے جذبہ نہیں ہے تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا میں اس سے کیسے کہوں عبادات سے بھی مسلمان کامیاب نہ ہوگا عبادات سے بھی کامیاب نہ ہوگا عبادات سے بھی کامیاب نہ ہوگا اس کے معاوید بھی اس کے حاصل سے لے جائیں گے اگر مسلمان اپنے دل میں دو باتیں پیدا کر لے ایک سو غیر اسے انتقام کا جذبہ کو ختم کر کے ان کی ہجایت کے جذبہ پیدا کر لے صحابہ اور عمدیاتی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کا جذبہ و ارادہ اور محبت دل سے نکال دیں بس اگر یہ دو باتیں ہو جائیں اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں مسلمانوں میں تو اللہ تعالی جہاں بھی مسلمان ہیں اقلیت میں اکثریت میں اللہ ان کو تمکن دے دیں گے اگر مسلمان اپنے دل میں دو باتیں پیدا کر لے ایک سو غیر سے انتقام کے جذبے کو ختم کر کے ان کی ہجائے کے جذبہ پیدا کر لے صحابہ اور عمدیاتی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کا جذبہ و ارادہ اور محبت دل سے نکال دیں بس اگر یہ دو باتیں ہو جائیں اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں مسلمانوں میں تو اللہ تعالی جہاں بھی مسلمان ہیں اقلیت میں اکثریت میں اللہ ان کو تمکن دے دیں گے تو اللہ تعالی جہاں بھی مسلمان ہیں اقلیت میں اکثریت میں اللہ ان کو تمکن دے دیں گے 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 اللہ ان کو تمکن دے دیں گے